جناب تحریک انصاف کی حکومت میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے دیکھ لیا تو اوپر سے نیچے تک اب یہ کام شروع ہو گیا ہے اسی طرح سے ایم پی ہیں اشرف رند ان کے لوگوں نے ایک پینسٹھ سالہ بزرگ شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا ہمارے رپورٹر ہیں اجازم سیم باکری بڑے زبردست رپورٹر ہیں بڑا ان کا نام ہے کافی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کے والد محترم پینسٹھ سال کے بزرگ ان پر آ کر ان کے لوگوں نے تشدد کیا ان کو زدکو کیا مارا پیٹا اور اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کا حق ہے کہ وہ جا کر پولیس میں کمپلینٹ کرتا ہے ایف آئی آر اس پر پھر بدلے لیے جا رہے ہیں آپ کہ جی آپ نے ہاں میرے خلاف ایف آئی آر کیوں کروائی تو اجازم وسیم باکری ہمارے ساتھ ہیں اجازم یہ سارا قصہ ہوا کیا یہ ظلم کی کہانی کس طرح شروع ہوئی گورنمنٹ ہے یہ اسپیشلی کوٹدو کے اندر جو لوگ پینتی سال سے ایک تبدیلی سیکھ کر رہے تھے کیونکہ وہاں مسلمی نون نے پینتی سال رول کیا ہے تو سب لوگ اس چینج کو چاہ رہے تھے کہ وہ چینج آئے جو عمران خان کا وین تھا جب وہ وین کوٹدو میں پہنچا تو وہ لوگوں کو پہلے ہی چھ مہینے کے اندر کانٹے چوبنا شروع ہو گئے تو اشرف رین جو ہیں یہ بسیکلی ٹھیکے دار ہیں اور کیونکہ یہ ایک رویتی پولیٹیشن نہیں ہے تو ان کے اندر ایک اگریشن بھی آ جاتا ہے لیکن کیونکہ رین صاحب عثمان بزدار صاحب کے دوست ہیں اور وہ سارا دن ہمارے ہیں ایک بنگلہ ایک کراری والا بنگلہ وہ وہاں پر عثمان بزدار کے بھائی عمر بزدار کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے اندر شاید وہ سی ایم والی جو ہیں وہ شاید فیلنگ آنا شروع ہو گئی تھی تو جب ان کے ریلیٹیوز نے ابو کے ساتھ بدتمیزی کی ہاتھا پائی کی اور بزرگ کو مارا تو میں چاہتا تو میں لڑ سکتا تھا لیکن میں نے لڑائی کو آوائٹ کیا میں نے ان سے رابطہ کیا یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں آکے اس میٹر کو دیکھتا ہوں پانچ دن تک انہوں نے میرے بزرگ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں لڑائی کر سکتا تھا میں کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے ان کو پریفرنس دی کیونکہ ریلیٹیوز ان کے ہیں گلی دینے والے یہ تھے گلی بنانے والا ان کا کزن تھا تو ریند صاحب جو انہوں نے اس پہ برا منا گئے اور مجھے مجبورن ایف ای آر کروانی پڑی اچھا دلچسپ چیز ہے میں پہلی بار ٹی وی پہ بتا رہا ہوں میں نے جان بوجھ کر بیلے بل افینس رکھوائے میں نے ابو کی ہڈی پسلی توڑنے کا نہیں لکھا میں نے عورتوں کا زدو کوب نہیں لکھا گھر میں گھسنا نہیں لکھا سزا جزا کا کونسپٹ تو اس کے بعد ان کی آر ڈیو آپ سننیں وہ کریں گے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے یہ ایم پی ایشرف دن جو ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کوشش کیا اور ہمارا پلیٹ فورم بھی حاضر ہے کہ وہ اپنی بات بتانا چاہیں تو بالکل کیونکہ ہم پھر بھی اگرچہ ہمارے بھائی ہیں سب نظر آ رہا ہے کہ اس طرح ظلم ہوئے لیکن وہ اس پر کیا موقف رکھتے ہیں یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کو مارنا یہ تو ایک روٹین میٹر ہے یہ تو کچھ بابوڈوکس نے کیا ہے یعنی بزرگ کو مارنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے یہ تو روٹین میٹر ہوتا ہے مارنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرائیم ایشرف کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ہیں میرا بطلب ہے کہ ان کا ایک ایم پی ای یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے وہاں پر آئے ہیں یہاں انہوں نے ایک بزرگ کو مارا تو وہ جس کو مرضی ماریں وہ جو مرضی کریں وہ سیاہ کریں وہ سفید کریں اس لیے کہ وہ میرے بندے ہیں اور تم نے جو ایف ای ای درج کروائی ہے تم نے میری رٹ کو چیلنج کی ہے تم نے میری انسلٹ کی ہے یعنی کہ جو ان کے والد پہ جو تشدد ہوئے وہ روٹین کا مسئلہ ہے یعنی کہ یہ ایپی ای صاحب یہ کہنے کوئی کرے یہ تو میں رزالہ کرواتا ہوں اگر لیکن تم نے جو میرے پر ای ای کروائی ہے وہ میری انسلٹ ہے وہ میرے اوپر تم نے میرے اوپر ایک اٹیک کر دیا ہے اور اب یہ سلطہ آگے چلے گا اس کے بعد ساری ڈسٹرک کی جو مشینری ہے وہ ان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے میں نے کوشی کی کہ ہم نے ایک سٹوری چلائی اس پہ اور ایم پی ای صاحب سے بھی ورجہ لینے کوشی کی اس میں بڑے معصوم بن گئے کہ اب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرا تو چیز سے لینا دینے کچھ نہیں ہے تھانے والے جو ہے وہ جو ڈی پیو آفیس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو ملزمان پر ای فیہ درج کر لی اور وہ اب بیل پر ہیں مسئلہ یہ ہے کہ مرتضی ملزمان کون تھے کیا وہ اریسٹ ہوئے کیا پولیس نے ان کا ریمان لینے کی کوشش کی یا پولیس فسیلیٹیٹ کے پولیس نے کیا کہ ان کی بیل ہو جائے اسامہ صاحب سیکنڈلی بات یہ ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی وہ بچارہ بھاگ رہا ہے وہ یہاں پر دخواستے دے رہا ہے ایک بندہ ایک ستر سال کا بندہ آپ اس پر تشدد کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اس کے بعد ریسٹ میں بتاتا ہوں ریسٹ کیا ہوا سب سے پہلے انہوں نے میرے گھر کا وہ جو سرکاری جو ان کے ٹھیکے دار ہیں وہ ریپ بنا گئے تھے انہوں نے مجھے میسج بھیجنے کے لیے اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں میں کسی یوٹیوب چینل پہ نہیں کسی فیس بک پیج میں نہیں اپنی فیس بک وال کے اوپر اپنی پروفائل کے اوپر میں ایک سریکی میں وی لاغ کرتا ہوں جمبھور دی آواز کوٹت دوں کے لوگوں کے لیے ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بولا کیوں جا رہا ہے سوال کیوں کر رہا ہے میرے کزنز کو اگر پولیس نے گرفتار نہیں کیا میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں ڈی پیو مزفر کرنے جھوٹ بولا ایک گھنٹے میں دو دفعہ پریس لیز چینج کیا مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا مجھے کیا اسامہ بھی شوق ہے کہ میں اپنے والد کو تھپڑ لگے ہیں زدو کوب کیا جا رہے ہیں میں پورے پنجاب یا پورے پاکستان کے لڑکوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی برداشت کرے گا میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ایکول جسٹس سسٹم ہونے چاہیے ایم پی ایس آپ کہتے ہیں کہ تم نے میری ایم پی ایس شپ کو چیلنج کیا اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم انصاف مانگو ان کے کزنز کو پولیس نے جان بوچ کے جہاں سے ایک لڑکا اٹھایا باقی دو لڑکے نہیں اٹھائے اس کے کزنز کو اشرف رین نے پاور کا میس یوز کیا اور اس کے بعد میرے گھر میں چھے بندے بھیجوا کے ان کو باہر کھڑا کیا چھے کے چھے نے ماسک پینا ہوا ہے اور وہ جا کے میرے ماں باپ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اس گھر کا نقشہ منظور ہے یا نہیں ہے انہوں نے صرف تھریٹ میسیج دینے کے لیے اور ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ اچھا عثمان بزدار کے جو سوشل میڈیا ترجمان ہے ازر مشوانی ان کو وہ جھوٹے ڈاکومنٹس بھیج رہے ہیں ایک ڈاکومنٹس انہوں نے ٹھیک بھیجا جہاں گرفتار ملزموں کا خانہ خالی ہے اور شلٹر یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ابوری زمانت ابوری زمانت تو اگلے دنوں بھی یہ کوٹ ادوی پلیس کے پاس ریکارڈ ہوگا ڈی پیو کے پاس ریکارڈ ہوگا لیکن کوئی بندہ ریکارڈ اس لیے نہیں شوکر ہونے جاتا کیونکہ سب ایم پی اے کے لیے اور سب ڈرتے ہیں کہ اسمان بزدار کے وہ دوست ہیں کیونکہ وہ اسمبلی میں ان کے تجویز کو نیندہ تھے اچھا پھر یہ ہے کارکردگی غلامت صاحب پھر وہ کہتے ہیں جی وقسی مکرم پلس ہیں یعنی ان کے ساتھ جڑ گیا ہے ریاست کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے حقوق دلانے کے لیے یہی ریاست ہوتی ہے یہ پولیس کا یہی کام ہے عمران خان صاحب روز ہمیں یہ بتاتے ہیں روز یہی لیکچر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن عمل جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ اور اجاز باکری نے بڑی حمر سے کام لیا ہے کہ والد کے اوپر حملہ آور ہوئے وہ لوگ اور انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا یعنی یہ اس سے بات صاف واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے ڈی پیو کوٹ ادو اور مزفرگار باقی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ڈی سی او ہے یا وہاں پہ سی پیو ہے پولیس اوفیسرز ہیں ان کو فوری طور پہ اس واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے یہ کوئی خدا ہے یہ جو اشرف رند ہے کیا ہے یہ ایک ایم پی ہے اور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ پی ایف یو جے آرہی یو جے اور باقی ہماری یہ یونین آف جنرلسٹ ہیں یہ صحافیوں کے ساتھ کڑی ہیں اور جو وہاں پہ ڈی پیو ہے یا وہاں پہ سی پیو ہے یا جو ذمہ داران ہیں وہ اگر کاروائی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا یہ اپنے ہاتھ میں لے لے قانون اور اشرف رند کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو گلیوں پہ کھینچے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے یہ ایس ڈی پیو صاحب اور باقی سب لوگ ان کو شرم آنی چاہیے یہ لوگ کے لیے وہاں پہ بٹھائے گئے تھے یا قانون کی حکمرانی کے لیے وہاں بٹھائے گئے تھے یہ ہے قانون کی حکمرانی جاز باکری میں آپ کو سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو دھمکیاں میز آپ کو کال کی گئی ہے یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں یہ بتاتے ہیں ان سے پوچھ لو تھا آپ نے کہ آپ بادشاہ ہیں اس ایریے کے آپ شہنشاہ ہیں آپ نے یہ جاگیر جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے یہ حضہ کی ہے جو آپ یہ غلام ہیں ہم آپ کے جو یہ سلوک کر رہے ہیں آپ کو اس کو بولو کہ اگر کوئی ایسی آپ نے ایسی کرنی ہے کوئی بڑے آپ کے اندر بڑا دل گرودہ ہے اور بڑے آپ کو بہت بڑے انسان ہیں اور بہت بڑے آپ کو رہنمہ ہیں آئیں سلام آباد میں آئیں لاہور میں آکے بدماشی کریں پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کو کس طرح کے آپ ایم پی اے ہیں اور کس طرح کے آپ جو پی ٹی آئی کے رہنمہ ہیں آپ ادھر آئیں نا ادھر آکے کر کے دکھائیں پھر آپ کو ہم دیکھیں کہ وہاں گھوم دہاد میں لوگوں کو تنک کرتے ہیں شریف لوگوں کو اور یہ جو شریف آدمی ہے وہاں رپورٹر بول نیوز کا اس کو آپ تنک کر رہے ہیں اور یہ ڈی پی او صاحب آپ بھی سن لیں کان کھول کر کل کو آپ نے یہاں سے شفٹ یہی سے آپ کو ڈدو گئے تھے آپ کو پھر دوبارہ چلے چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے میں اجاز بسیم باقری ہم سب آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ کے جو والد صاحب ہیں ہمارے بھی والد کی جگہ ہیں اور یہ ہماری بھی عزت کا معاملہ ہے سب کا سب صحافیوں کا اور مجھے امید ہے کہ اس پر حکومت نوٹس لے گی شباز گل صاحب اس پر ٹویٹ تو کر چکے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درامت بھی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سب کو پتا چل سکے کہ یہ ایم پی ایشب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس علاقے کے خدا بند بیٹھے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میرے خلاف کو کارروائی کر کے کس طرح سے دکھائے جو معاملہ ہے میرے تک آئے اور میں جو اس کا فیصلہ کر دوں وہی ہوگا